لیکن سٹیٹمنٹ آئی ہے سیبی کی طرف سے اور جو سیبی کی چیئرمن اور ان کے پتھی دوروں نے ایک جوائٹ سٹیٹمنٹ اپنی بھی ریلیز کری ہے جس پہ سارے عروف کو خالص کیا ہے پہ ہندک برگ نے ایک نیا خلاصہ بھی کیا ہے کہا کہ کچھ باتیں تو ماننی ہیں بات کی چیزیں بھی ماننے جائیں گے اس بیچ گرراہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ گینگ ہے پورا چاہے جیرہ ومیشو چاہے راہو کانڈی گینگز کا کام تو بھاج پاکا ہے ہمارا نہیں ہے گینگز ہو باسے پور دیکھی تھی نا گینگز چل رہے ہیں کبھی گجرات کے آ جاتے ہیں کبھی کہیں کے آ جاتے ہیں تو وہ تو یہ لوگ جانے ہیں لیکن جو تتھیاتمک بندووار مدے ہندنبرگ نے اٹھائے ہیں اس کا بندووار جواب سے بھی کب دے گا پردھان منتری کب دیں گے نرملا سیتا رمنجی کب دیں گی ہم اس تاریخ کی انتظار کر رہے ہیں لیکن سب جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اگورا پہ کیا انہوں نے جواب دیا کیا اس بات کا جواب دیا کہ سیبی میں چیئر پرسن بننے کے بعد بھی اپنی میل آئی ڈی سے انہوں نے پیسہ ٹرانسفر کرنے کی میل بھیجی کیا اس کا جواب دیا جو ان کی کمپنیز نے انویسمنٹ آف شور کمپنیز میں کر رکھی تھی کیا اس کا خلاصہ سے بھی چیئر پرسن بننے سے پہلے انہوں نے کیا تھا کیا بھارت سرکار کو اس کا اندیشہ تھا کہ ان کی کمپنیز کی انویسمنٹ گوتم آدانی کے بھائی ونود آدانی کی آف شور کمپنیز میں ہیں اگر اس کی جانکاری تھی تو ان کو چیئر پرسن کیوں بنایا ہے سیبی کا اور اگر نہیں تھی تو کیا کر رہے ہیں سرکار میں بیٹھ کر استیفہ دے دیجئے اگر آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم پڑتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیویاں پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویڈی فور